جو مشکل حالات ہیں پچاس ہزار والے آتنی کا بھی دوتارہ بڑا مشکل ہے تو ان حالات میں آپ انٹرنیشنلی بزنس کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ان حالات کو؟ دیکھیں آپ جو مہنگائی اور اس کی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں دیکھیں کہ گورنمنٹ کے سطح پر یا سیاست کے پاس تو ابھی وہ وسائل نہیں ہے یا وہ حالات نہیں ہے کہ وہ کچھ ڈیریور کر پائے لیکن ایک اپرچونیٹی ہے جو ہم ہمارے پاس لوگوں کے پاس ہیں جو انجیو ہیں فلاہ ادھارے جو چلا رہے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا سے یہاں امداد آتی ہے لوگوں کو جکات کی صورت میں ڈونیشن کی صورت میں سب یہاں پر دے رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پہیسہ باہر سے آرہا ہے یا دنیا سے یہاں کے جو دے رہے ہیں یا باہر سے جو لوگ دے رہے ہیں تو کافی جکات کنیکٹ ہوتی ہے کافی ڈونیشن ملتا ہے لیکن میرا ایک انداز ہے کہ اس کو جو تقسیم کیا جا رہا ہے اس میں تھوڑی چینجنگ اگر کر دیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس طرف لوگوں نے دھیان نہیں دیا جو بھی کام کر رہے ہیں جتنے بھی فلاہ ادھارے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اگر اس میں وہ تھوڑی سی چینجنگ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہے وسائل آگے ہیں اتنا ہے کہ ان کے پاس اب میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی یہاں پر کہ ایک صحت مند آدمی ہے جس کے دو ہاتھ دو پراؤں سلامت ہیں صحت مند ہے اس کو مفت میں کیوں کھلایا جاتا ہے مفت میں کھلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ اپنے آنے والی نسل اور آج کے جو لوگ ہیں ان کو ناکارہ کر رہے ہیں ان کو بیٹھا بیٹھا کے کھلانے ہیں اس کا مطلب وہ کام کے قابل نہیں رہیں گے جب آپ کے پاس کام کے قابل لوگ نہیں رہیں گے تو پھر آپ ملک کیسے چلائیں گے آج اگر آج سمجھو کہ روز کا آپ کروڑ روپے کا کھانا مفت میں کھلا رہے ہو اگر ایسا آپ کو دو کروڑ کھلانا پڑے گا اس کے بعد چار کروڑ کھلانا پڑے گا تو یہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے بلکہ یہ تباہی ہے ایک طرح سے ہاں جو معذور لوگ ہیں اگر آپ ان کو کھانا کھلا بھی دیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے اٹھے گھٹے لوگوں کو صحت مند لوگوں کو کھانا کھلانے کا مطلب آپ لوگوں کی کام کرنے کی صلاحیت ختم کر رہے ہیں لوگوں کی عادتیں ختم کر دو کہ کام کی تو کیسے ملک چلے گا اس کے لئے ایک آسان سا طریقہ اگر اس کو حل کرنا چاہیے پتہ نہیں اس پہ کیوں نہیں سوچا جا رہا کہ اگر آج جو پہنک ماحول میں بناوا ہے جو حالات ہیں جس کی وجہ سے بے روزگار بھی بڑھ گئی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ لوگوں کو یعنی کرائیم بڑھتا جا رہا ہے تو اگر ہر دیکھا جائے تو اس پر چالیس پرسن مہنگائی اگر بڑی ہے تو پھر ہم لوگ یہ کیوں نہیں کرتے کہ مفت میں خانہ کھلانے کی بجا ہے چالیس پرسن ڈسکاؤن پر لوگوں کو چیزیں دینا شروع کرتے ہیں راستان کی صورت میں جو بھی یہ بیسک میر ہے اس پہ چالیس پرسن کم کرتے ہیں ہر چالیس پرسن بڑھ گئی ہے چالیس پرسن کم کرتے ہیں ہم سب کو ان کو تقسیم کریں اوڑ لیڈی ہم لوگ کھانا کھلا رہے ہیں تو خرچہ تو کری رہے کرو رو کا کر رہے ہیں وہ کرو رو ہم اس طرح کریں کہ لوگوں کو چالیس پرسن ڈسکاؤن میں سب چیزیں دیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا لوگوں کی خودداری بھی ڈیمیج نہیں ہوگی کام کرنے کی عادت بھی رہے گی آپ کے قرآن پر بھی کنٹرول ہو جائے گا جو جس کی ویسے مہنگائی کی ویسے لوٹ مار ہو گئی ہے سب کنٹرول ہو جائے گا اور اتنا سادہ پیسہ آ رہا ہے ایک یہ کام کر جائے دوسرا چھوٹے چھوٹے بزنسز کروا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بزنس کر رہے ہیں جب کرو رو پہ آپ خرج کری رہو تو زیادہ زیادہ آپ کو کیا ہوگا نقصان ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے بزنس میں لیکن لوگوں کو روزگار مل دائے گا تو لوگوں کو روزگار ملے گا تو آگے نہیں آگے جا کے تو وہ تو اپنے پاؤں پہ تصب کھرے ہو گئے لوگوں کو روزگار ملے گا کام کرنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوگی اگر آپ کو اس میں نقصان بھی ہو جا رہا ہے تو آپ جو اتنا خانہ ممک میں کھلا رہے ہو تو آپ تو خرج تو کری رہے ہیں وہ خرج آپ اس طرح کرنے کی بیجا اس جگہ پہ کر رہے ہیں تو آپ کے سب مسئلہ حل ہو جائیں گے آپ کی روزگار بھی کم ہو جائے گی آپ کی لوگوں کی کام کرنے کی صلاحیت بھی ختم نہیں ہوگی مہنگائی کی ویسے جو پینک پھیلائے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو مطلب چکے یعنی کہ یہ ہے آپ کو ہر وقت کے حساب سے اس کے سہلوسن نکالنے چاہیے جو حالات چل رہے ہیں اس سے بہترین سہلوسن نہیں ہے اور اگر اس پر ورکنگ کریں تو آپ خود سوچیں یہ جو آج افرا تفریح ہے کافیات تک کم ہو جائے گی بلکل ابھی اسی دوران جو ہماری آگا کام کرسن چلے لیے دو تین مہمن کومیٹی سے ہمارے عوضی داران آئے اور مہمن کومیٹی سر سے پہلا سٹیپ لے رہی ہے اس پر دوراجی مہمن جماعت ایک بجت بگار کرنے جا رہی ہے اپنے مہمبرانز کے لیے جس میں 40 سے 50 پرسن تک سان دے رہی ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے دوراجی مہمن جماعت کے مہمبر شاپنگ کرسکتے ہیں اسی جانے بارٹ پا مہمن جماعت کرنے جا رہی ہے گھتیانہ مہمن جماعت کرنے جا رہی ہے اور ابھی دو چار اور جماعتیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے پکی ریپورٹ نہیں ہمیں لیکن یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے کہ ان کے جو ڈونرز ہیں انہوں نے سرسٹی دی ہے اپنے مہمبرانز کے لیے کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں یہ اچھی بات ہے اور اسے اور بھی کام ہونا چاہیے